ایک بڑی ہی کمال کی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ جتنا آج آپ اپنے آپ پر دھیان دوگے اتنا ہی دنیا کل آپ پر دھیان دے گی نمازکار جہند میں ہوں آپ کا دوست قوی آدکنیش ہندی ساحیت اتحاس کے اندر ایک ہی نام کی ملتی جلتی رچناؤں کی جو ہم نے سریح چلا رکھیے اس کا آج یہ چھے نمبر ویڈیو ہے دیکھئے کچھ رچنائے دیکھیں گے تین چار منٹ کا ویڈیو ہوگا جو مہتپون رچنائے بار بار پوچھے جاتی رہیے وہ دیکھئے بھکت شبد سے سممندت رچنائے ایک آتی ہے نو بھکت مال کیا نو بھکت مال رادہ چرن گو سوامی صاحب کی نو بھکت مال کس کی رادہ چرن گو سوامی صاحب کی جو رادہ جی ہے وہ امیسا کہہ رہتی ہے نئی رہتی ہے نوی رہتی ہے اور بھکت مال کا آپ کو پتائی ہے کئی بار پوچھے گئی ہے ناباداس کی بھکت مال کس کی ہے ناباداس کی اور نو بھکت مال ہے رادہ چرن گو سوامی کی بھکت ناماولی درویداز کی بھکت ناماولی درویداز کی چاروں رچنائیں ہیں جو کئی بار پوچھے گئی ہے تو مہتوپونہ اوشی یاد کر لیجئے گا آگے ہم بات کریں دھوپ نام سے دھوپ سے سممندت رچناؤں کی ٹھیک ہے دھوپ نام ملتا چلتا ملے گا ان میں بھی کن کن کو یاد کرنا وہ میں آپ کو بتا دوں گا باقی لکھ ساری لیجئے گا آپ ایک بات دھوپ کی تلوار قویتہ ہے کیدارنات اگروال کی پوچھی گئی ہے یاد کر لیجئے گا دھوپ کی تلوار قویتہ ہے کیدارنات اگروال کی دھوپ کے دھان کو ہے گریجہ کمار ماثر کا کئی بار پوچھا گیا ہے یاد کر لینا دھوپ کے دھان کون گریجہ کمار ماثر اور تلوار کون اٹکاتا ہے کیدارنات دھوپ کوٹری کے آئینے میں کھڑی کو ہے سمسیر بہادر سنگھ کا دھوپ کیا ہے کوٹری کے آئینے میں کھڑی ہے بہادور بن کر سیڑھیوں پر دھوپ کب ہے رگوویر سائے کا دیان میں رکھے گا سیڑھیوں پر دھوپ کب ہے کس کا رگوویر سائے کا دھوپ میں جگ روپ سندر کب ہے ترلوچن کا دھوپ میں جگ روپ سندر کس کا ترلوچن کا سائے میں دھوپ گزل کو یاد رکھنا ہے دشند کمار صاحب کا ہے گزل شنگرہ شائے میں دھوپ یہ پستک میرے پاس بھی ہے دھوپ کے استاکشر گزل ہے گیان پرکاش ویدہ کی پک گئی ہے دھوپ کب ہے رام درش مصر کا دھیان میں رکھے گا کہ دھوپ کیا ہے پک گئی ہے رام درش مصر کی اُبھرتے ہوئی دھوپ اپنیاس ہے گووند مصر ٹہینیوں پر دھوپ میرون نشا پر ویج کی ٹہینیوں پر دھوپ آ گئی ہے اور سائے میں دھوپ دشند کمار کی گزل ہے دھوپ کی انگلیوں کے نشان محیب سنگھ کا دھوپ کی انگلیوں کے نشان کئی ایک کتہ سنگھ رہے ادھر جن بے ٹک مار کیا گیا وہ جرور یاد رکھنی ہے باہر دھوپ کھڑی ہے کب ہے ویجیان ورت کا ہوا میں استاکشر کب ہے کلاش واجپی صاحب کا تو آپ کو دیکھئے ٹہینیوں پر دھوپ کو یاد میں رکھنا ہے پک گئی ہے دھوپ اس کو یاد رکھنا ہے سائے میں دھوپ کو یاد رکھنا ہے سیڈیوں پر دھوپ کو یاد رکھنا ہے اور دھوپ کے دھان اور دھوپ کے تلوار ان کو تو یاد رکھنا ہی رکھنا ہے تو یہ تھا اپنا ایک چھوٹا سا ویڈیو جہاں سے اکثر سوال ہے جب پوچھا جا سکتا ہے انورود ویڈیو کو کیا کر دیجئے آپ لائک کر دیجئے نہیں کیا تو شیئر کر دیجئے سبھی دوستوں کے ساتھ میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کیجئے گنٹی والے نیسان پر کلک کیجئے پول لکھا بات ہے اس پر کلک کیجئے تاکہ ہر ویڈیو کو سوسنا ملتی رہے ہیں ٹیلی گرام چینل لنک اپنے ڈسکرپسن مل جائے گا کبھی آدی گنیش ہندی نام سے ہے اگر اس سے نہیں ہوتا تو آپ سرچ کیجئے گا کبھی آدی گنیش اور ہندی آپ کو لکھنا ہے کس میں دیو ناغری میں اور جس پر پچیس سو سے زیادہ لوگ جوڑے ہوئی ہے نا اسی چینل کو آپ کو کیا کرنا ہے جوئن کرنا ہے ٹھیک ہے جتنے زیادہ مطروں کو جوڑیں گے اتنے ہی مدد ہونے والی ہے تین بجے اپنی کلاس ہوتی ہے پاٹھوں والے نو سے بارہ کی جو اندی کے پاٹھ ہیں وہ چل رہے ہیں اور شام کو آٹھ بجے بھی چل رہا ہے اپنے کابیش آستر اس سے پہلے اندی سائتیا شنگشت اتیاس والی بکھ ہم نے کروا دیئے یہ سبی چیزیں آپ کو پلیلیسٹ میں مل جائے گی جائے